بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ جی آئی ٹی میں چھے نام موجود نہیں ہیں اور چیف جسٹس اس معاملے پر تمام دستخط کنندہ کو بلائے اور ان سے ریپورٹ سے متعلق پوچھیں جن قاتلوں کا نام جی آئی ٹی میں ہے وہ آج بھی پارلیمنٹ میں گھوم رہے ہیں وفاقی وزیر علی زیدی نے سن حکومت کے موجودہ نمائندوں کو تنقیق کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ عزیر بلوش نے کہا کہ سر کی قیمت زرداری فریال تالپور کے کہنے پر ختم کی گئے انہوں نے کچھ ویڈیو کلپس بھی پیش کیے کچھ ڈوکومنٹس بھی انہوں نے دکھائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مکمل طور پر مشورہ کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں ان کا مکمل طور پر اعتماد مجھے حاصل ہے اب جو ریپورٹس پبلک ہوئیں اس کے بعد میں کچھ ریپورٹس جو علی زیدی صاحب نے پیش کر دی ہیں اصل ریپورٹس کیا ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے وفاق اور سن ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں سن حکومت نے بھی تصدیق شدہ جی آئی ٹی اس پبلک کرنے کا وعدہ پورا کہ یہ موقف سامنے آیا مرتضی وحاب صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی میں علی زیدی کے الزامات کا کوئی ذکر نہیں ہے علی زیدی صاحب اسمیلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے کہ سن حکومت کے نام ہے جی آئی ٹیز میں اور جو جی آئی ٹیز ہیں ان کی ریپورٹس نے علی زیدی کی غلط بیانی ثابت کر دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی زیدی صاحب کے پریشر پر سن حکومت نے جی آئی ٹیز پبلک کی تو ان جی آئی ٹیز کو پبلک کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی تھی کیوں یہ جی آئی ٹیز وقت پر پبلک نہیں کی گئی اور اب کیا ہوگا جب علی زیدی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد میں وفاق اور سن جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے صرف نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی اس پر پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ کراچی کے اصل مسائل ہیں کیا کیا جی آئی ٹیز پبلک ہو جانے سے کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا وفاق اور سن کی جو آپس میں تقرار ہے یہ اگر لگی بھی رہے سیاسی حل چل لگی بھی رہے تو بھی کیا کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے ایک بارش کے بعد کراچی کے ابلتے گٹر کراچی میں خستہ حال سیورچ کے مسائل اس کے علاوہ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے جو پانی کی کمی کے مسائل ہیں لوٹ شیڈنگ ہے اور بلنگ کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل کا جی آئی ٹیز پبلک ہونے سے حل ہو جائیں گے اور بفاقی وزیر ہوں یا پھر سندھ حکومت کے ترجمان یا سندھ حکومت کے نمائندگان شہر قائد کے یا سندھ کے اصل مسائل کی طرف اصل مسائل کا حل کون نکالے گا اس پر پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد میں اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعریف کرواؤں گا ویلکم بیک ڈسکشن کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواؤں گا کراچی سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سبائی اسیملی ترجمان کراچی پی ٹی آئی جمال صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا ہمیں اور سکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نادر گبول صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دینے کے لیے جمال صدیقی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب صاحب تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو علی زیدی صاحب کو اس جی آئی ٹی کے حوالے سے کاغذات فرہم کر رہا ہے اور نا جانے ایسی کون سی جی آئی ٹی ہے ایسی کون سی ریپورٹ ہے جس میں اتنے زیادہ دستاقت ہیں جن کا علی زیدی ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر سندھ حکومت کا ترجمان یہ بات کہے کہ علی زیدی کو کون یسی چیزیں دے رہا ہے اور کہاں سے علی زیدی لے کے آ رہے ہیں تو علی زیدی بھی اس ملک شہری ہے ایک وزارت کے منصب پر ہے سیاسی کارگون ہے وہ تو ان کی بھی ذرائع ہوں گے کہ وہ انویسٹیکیشن کی ریپورٹ جی آئی ٹی کی ریپورٹ کہاں سے لے کر آئے ہیں اور اگر مرتضی کو نہیں پتا تو بڑے لاعلم ترجمان سندھ حکومت کے بلا وجہ سندھ حکومت اپنے لاکھوں روپے ان پر ہر مہینے تنفیلی صورت میں ضائع کر رہی ہے سوال یہ نہیں کہ ریپورٹ وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے نہیں آئی ہے سوال تو یہ تھا کہ مرتضی بہاب کو بحیثیت سندھ حکومت کے ترجمان اس ایشو پر علی زیدی کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی مرتضی بہاب کی ضرورت تو نہیں تھی علی زیدی کی پوری پریس کانفرنس میں اور اگر جی ایٹی کی بات ہے تو جو بقول نبیل قبول صاحب کہ یہ ایڈیٹڈ جی ایٹی ہے تو اس میں تشند حکومت کے بہت سارے کرتہ دھرتاؤں کے نام ہی نہیں ہے تو اس پر مرتضی کی پریس کانفرنس کا مطلب چور کی داڑی میں تنکہ کے مترادف ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اچھا سارے تجزیہ نگاروں نے اور تمام سیاسی لوگوں نے اس بات پر بحث کی میں اس ساری بحث کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن میں صرف اتنی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جس کے نام پر اس شہر میں خوف کی فضا قائم تھی آج وہ قانون کی گرفت میں ہے اور ایک جی ایٹی نے اس کی رپورٹ دی ہے کہ جو بھی اس شہر کے لوگوں کی جانے گئیں یا مال گیا یا جو بھی اس پر الزامات ہیں جو کہ اس نے خود اطراف کی ہے میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کا وزیر اعلی ہماری حکمران جماعت کے عراقین اسیمبلی ہماری عراقین حکمران جماعت کے لیڈران اس کے دروازے پر اس کے دروازے گھر پر مہمان نوازی کے لیے جاتے کس لیتے ہیں سوال صرف یہ ہے کہ وہ کون سا تعلق تھا وہ کون سا ناتا تھا تو ناتا تو آج ان کو بیان کرنا پڑے گا سعید غنی صاحب نے کچھ کلیر کیا آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ایک تقریب میں گئے تھے ایم پی اے نے تقریب بلوایا تھا اس تقریب میں وہاں ملاقات ہو گئے ہمیں معلوم نہیں تھے کہ عزیر بلوج بھی وہاں پر آئے اچھا تقریب ایم پی اے کی تھی لیکن وہاں پر وہ بلوج صاحب جو ہے وہ سب کو ایک سووینئرز بات رہے تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے قرآن پاک کا سووینئرز تھا یا کوئی اور سووینئرز کی گفٹس تھے جو بات رہے تھے اگر مہزمان ایم پی اے تھے تو پھر وہ کیوں بات رہے تھے چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے میں تو صریف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا اطراف کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ تھے ہماری پارٹی کے لئے کام کرتے تھے ہماری پارٹی کے کسی بھی ونگ سے وہ وابستہ تھے آپ کا ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ تھا جس بنیاد پہ صوبے کا وزیرالہ بھی ان کی دعوت پر جاتا تھا اور بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو اس رشتے کو وہ کس مو سے ڈنائے کریں گے اس رشتے کا کوئی تو نام ہوگا نا تو وہ نام سندھ حکومت کو اور سندھ حکومت کے ترجمانوں کو وہ نام بتانا پڑے گا کہ آج آپ اس بات سے منکر ہیں کل تک آپ ان کے ساتھ باہمی آپ کا ایک تعلق تھا آپ ان کے اپساد بغل گیر تھے آپ ان کے متعدد بار مہمان بنے تو وہ رشتہ کہتا ہے وہ رشتہ تو بتانا پڑے گا نادر قبول صاحب علی زہلی صاحب نے جو اضامات لگائے ہیں ان کی طرف تو میں آؤں گا لیکن جو پہلے جوال صدیقی صاحب نے سوالات اٹھا دیئے ہیں کہ اوزیر بلوچ سے پی پی رہنماؤں کا آخر رشتہ کیا تھا تصاویر ہیں پارٹی کا ثابت کا کارکن وہ خود کو کہتا ہے یہ ویڈیوز بھی ہیں کہ اوزیر بلوچ اس بات کا اطراف کر رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے تو ڈنائے اتنا ساتھا کیوں کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی ذکر کر دیا اب علی زیدی صاحب نے کوئی سا ٹیمپر کیا گیا ہے دیکھیں جی آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ بڑا اچھا سوال ہے میں مولانا تارک جمیل صاحب سے کوئی سات آٹھ دفعہ مل چکا ہوں مگر جب میں پہلی دفعہ ملا تھا اور ان کو میں نے اپنا اور اپنے والد کا بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی لیاری آیا تھا ایک دفعہ اوزیر بلوچ کی دعوت تھے اس کے علاوہ شاید افریدی بھی بہت دفعہ اوزیر بلوچ کی پاس جا چکے ہیں تو ایک وقت تھا بیچ میں جب اوزیر بلوچ کو میڈیا خود پٹرے کر رہی تھی ایز روبین اوٹ کی جیسے یہ غریبوں کا مسائع ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ اسے ملتے تھے یا تک کہ میں بھی اسے دو تین دفعہ مل چکا ہوں لیاری کے کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی تھی تو وہ بھی انوائٹڈ ہوتا تھا بلوچ کلچر ڈے پہ دو تین ایسے بلوچ کلچر ڈے ہوئے تھے جس پہ وہ انوائٹڈ تھا جو کمیٹی تھی جو بھی بلوچ کلچر ڈے کی لیاری میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوزیر بلوچ ہی ساتھ مل کر کوئی آپ نے جرائم کا آرڈر دیا ہے یا جرائم کیے آپ نے صرف فوٹو is not enough evidence اور دوسری بات یہ ہے کہ علی جدی صاحب کے جو الزامات ہیں وہ بیسٹ ہیں ایک ایسے جی آئی ٹی پہ جو کہ افیشل ریکورٹ کا حصہ نہیں ہے افیشل فیکٹ کیا ہے وہ جی آئی ٹی ہے جو کہ سبمیٹ کی گئی ہے سندھ حکومت کو اور کوٹ میں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے صرف آپ نے جانا ہے کوٹ کے اندر آپ نے قانونی ایک ترخواست دینی ہے نادر صاحب علی زیدی صاحب کے تو الزامات تو ہیں لیکن بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی تو ہیں جس میں عزیر ملوچ صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں بہت ساری باتوں کا خود کو پی پی کا کارکون کہہ رہے ہیں اور اچھا انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے سر کی قیمت زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے کہنے پر ختم کرائی گئی ان کی ایک پھر دوہزار بارہ کی بھی ویڈیو ہے جس میں وہ کھڑے ہوکے زرداری صاحب کے خلاف بہت نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو برا برا بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے دیکھیں عزیر بلوچ ایک کرمیرل تھا اور ہے یہ ایک فیکٹ فیکٹ ہے تو کسی دن وہ کیا بولتا تھا کسی دن وہ کیا بولتا تھا صرف ایک شخص ہے سیاسی شخص جس نے ذکر کیا ہے کہ جی ہاں میں عزیر بلوچ کو اون کرتا ہوں اور وہ ہے زلفکار مرزا جس نے ہزار دفعہ شاید یہ بات بولی ہے کہ عزیر میرا بھائی ہے کبھی بولا رہے ہیں امن کمیٹی والے میرے بچے ہیں اچھا نوٹ یہ آپ کریں کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا میک بہت кап한 کے پاس پپلز پارٹی کی میکبرا 게ی ہے اس کی پاس کهی میک بول ٹپر اور میروہ سٹے fil 싛نے ایک سجل آ flights chicos پپلز امن کمیٹی ایک چیز تھی اس کا ہیڈ تھا پپلز امن کمیٹی پپلز امن کمیٹی اس دنوں نے خود بھی بنائی تھی اور ان کی ایکٹیویٹی کچھ ایک ایکٹیوٹی کچھ اور تھے پپلز پارٹی ا Vilرے کے پیپلز پارٹی ک اور پپلز بلوچ کے ساتھ میرا کوئی واسطہ ہے تو یہ صرف الزامات ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے ایک سازش ہے علی زدی صاحب کو چاہیے ہے کہ جو official record کا حصہ ہے وہ جی ایٹی اس پہ بات کرے جو وہ ہاتھ میں لہرہ رہے ہیں وہ official نہیں ہے because number one اس پہ final signature نہیں ہے لیکن seven members ہیں جی ایٹی کے including the head of the investigation team جو کہ پاکستان پولیس کے ایک SSP ہے تو جب تک وہ sign نہیں کرے تب تک وہ حتمی نہیں ہے اب تو میں بھی اپنے کمپیٹر پر بیٹھ کے کوئی بھی ایک document بنا لوں اس کے اوپر کسی کا بھی signature forge کرلوں اور میڈیا میں چلا لوں وہ ریکٹ کا حصہ نہیں ہوتا ہے ریکٹ اس کو مانا جاتا ہے جو کہ کوٹ میں جمع جوان صاحب نادر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کو کوئی تعلق نہیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تصویر تو بہت سارے انہوں نے رہنماؤں کا نام لے دیا ہے ایک بڑے مذہبی رہنماؤں کا نام بھی لے دیا انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی تصویر ہے ان کی تو دیکھیں جو جو نادر کہہ رہے ہیں وہ وہ ایک بات بلکل اس طرح سے ہے کہ آپ کر بھی لیں اور نہ بھی کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اخلاقی طور پر کوئی برائی نہیں ہے کہ اس بات کا اطراف کرنے میں کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا کارکن تھا جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ بہت سارے جگہوں پر ان کا اطراف تھا کہ پیپلز پارٹی کا کارکن تھا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ کہ وہ پیپلز پارٹی کا کارکن جو علاقے میں ایک ایک حیثیت رکھتا تھا یا اس کا وزن تھا یا روپ تھا یا دب دبا تھا اس پیپلز پارٹی ایک کارکن کو دہشتگرد کس نے بنایا اس کو دہشتگرد بنانے کے لیے کس نے استعمال کیا اور اس کو جو سرکاری مشینری جس کی پروڈیکشن اگر کسی ایک دب دبے والے آدمی کو مل جائے تو وہ اپنی جگہ سے بہت اوپر تک چلا جاتا ہے تو وہاں تک پہنچنے میں کون کون اس کے ساتھ سہولتکار تھے کہ وہ ایک ایک ازہر بلو جو علاقے ہیں گروپ دب دبے والے انسان سے ایک بہت بڑا مرڈر بن گیا اس سارے سین کے اندر ان لوگوں کو ابھی ان ان سہولتکاروں کا بھی نام ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کسی حکومت نے اس کو سپورٹ دی ہے صوبہ حکومت پچھلے بارہ سالوں سے ہماری پیوز پارٹی کی ہے تو اس بارہ سالوں میں انہوں نے کون سے قانون کی کون سے پولیس کی کون سی سپورٹ ایسی رہی ہے کہ اس آدمی کو کوئی روکتا نہیں کیا اور وہ آگے چلتا گیا اور اس آدمی کو ایک بہت بڑے مرڈر کا نام بن گیا اور اس سے کن کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا کون کون لوگ تھے وہ تحتراف بھی کر لیا انہوں نے کہ اس کے ہیڈ منی بھی پیوز پارٹی کے رہنماؤں نے ان کے سربراہ نے معاف کی تو اس بات سے انکار اگر نادر نے کرنا ہے یا مرزا بہاب نے کرنا ہے تو آپ بے شک انکار کر لیں لیکن یہ کہ وہ حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے تو اس سارے سیناریو میں وہ سارے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا جس نے بحیثیت ریاست اس کے ساتھ مدد کی اس کو سہولت دی جی نادر صاحب لیاری کا بڑا ذکر ہے اور آپ لوگوں کا بڑا قریبی تعلق بھی ہے لیاری سے آپ کے والد صاحب وہاں سے ایمینے بھی رہ چکے ہیں سات ایسے چو تبدیل ہوئے ٹی پیو بھی تبدیل ہوا عزیر بلوچ کے کہنے پہ یہ تو جی آئی ٹی میں باتیں سامنے آئی ہیں جو اس لئے حکومت نے پیش کی ہے تو کیا سات ایسے چو بغیر سیاسی اصورہ سوق کے تبدیل ہو سکتے ہیں ٹی پیو بغیر سیاسی اصورہ سوق کے تبدیل ہو سکتا ہے اور عزیر بلوچ کا خود اعتراف کرنا کہ وہ لیاری میں اس کا اعتراف ہے کچھ ویڈیوز بھی ہیں کہ جو اس وقت کی مخالف پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخالف پارٹی تھی مخالف جماعت تھی کراچی کی بڑی سٹیک ہولڈر بھی رہ چکی ہے اس جماعت کو لیاری میں نہ آنے کے لیے وہ وہاں پر اس طرح کی کاروائیاں کرتا تھا یہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بھی موجود ہیں نادر صاحب بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ہر قسم کی ویڈیوز موجود ہیں مگر اس کا ایک بہت آسان حل ہے وہ حل یہ ہے کہ جس کا ایک شدوات ہو چکی ہے آج بھی پیش کیا گیا تھا عزیر بلوچ کورٹ کے اندر اور آج بھی اس کے اوپر فرد جرم آئید کیا گیا ہے کورٹ کی طرف تو اب تو یہ جوڈیشنل میٹر ہے اب تو دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جائے گا تو ایک تاجر تاجر کے اسے بھتہ اور قتل اب دل سمہ تاجر ہے اس کے اسے بھتہ اور قتل لینے کے معاملے پر ان پر فرد جرم آئید ہوئی ہے اس پر سہت جرم سے انکار کیا ہے عزیر بلوچ میں وہ اس جیائے کے والا معاملہ نہیں کورٹ میں انکار تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ انکار کرے وہ تو کورٹ کے اندر پر پورے ایک پروسیجر چلے گا اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے مگر اس کے پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ ایک کے بعد ایک سب کیسز کی سنوائی ہوگی اب تو ایک میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بہت ٹائم تو وہ ملٹری کے کسٹڈی میں تھا عزیر بلوچ بہت ٹائم تک تو اچھی بات ہے کہ ابھی سیویلین کورٹ میں آ چکا ہے عوام کے سامنے ابھی دعا تک ڈھکا چھپا نہیں رہے گا مگر جو آپ کا سوال تھا پولیس کے اوپر اثر رسول دیکھیں ہر میکمے میں بلیک شیپ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ساتھ اس نے ایسے چو بھرتی کرائیں تو ڈائریکٹ سی ایم سے بول کے کروائیں مجھے پتہ ہے میں بھی شیئر میں رہتا ہوں آپ بھی ایک جنرلسٹ ہیں ایک نیوز اینکر ہیں دیکھیں ایم پی اے سے تو ان کے تعلقات تھے آپ کی جماعت کے کیونکہ یہ تو آج سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہمارے ایم پی اے کی تقریب تھی اس تقریب میں عزیر بلوچ انوائٹڈ تھے اور جمال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ انوائٹڈ تھے لیکن وہ تحائف وہی تقسیم کر رہے تھے وہ کیسے مہمان تھے دیکھیں اس پہ عدی فریال ٹاکور صاحبہ نے خود اس پہ اپنا ایکسپلینیشن دیا ہے کہ میں ایک جگہ موجود ہوں اور ایک شخص مجھے قرآن مجید وہ ایک جگہ نہیں تھی وہ تو دیکھیں آپ کی جماعت کی طرف سے پارٹی دی گئی تھی جی ہاں دیکھیں بالکل انوائٹیشن تو دیفنیٹلی جو ایم پی اے سے تھے دونوں اور ایک اے میں نے ان کی طرف سے انوائٹیشن کوئی بقیادہ ایسا کوئی عزیر بلوچ سے رابطہ نہیں ہوا تھا کہ جی میری دعوت ہے تو انوائٹیشن لے کر تو یہی آئیت ہے جو ایم پی اے سے کہ جی ہم جیتے ہیں ہماری جیت کی خوشی میں ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں اب ہاں عزیر بلوچ بالکل تھا وہاں پہ کس نے بلائیا کیوں بلائیا یہ ساری باتیں کوٹ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں اور وہاں پہ فیصلہ اس پہ ہو سکتا ہے مگر پولیس کے پر میں دوبارہ آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسی عزیر بلوچ نے کہیں پولیس والوں کو شہید بھی کیا ہے اس پر لسٹ میں نام بہت سارے کونسٹیبلز کے اور بہت سارے افسران کے ہیں یہاں تک کہ دوہزار بارہ کے اندر پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی جب آپ کو یاد ہوگا چودری اسلام کے لیڈرشپ میں اس کے ڈائریکشن میں پولیس کی ٹیم چیل چوک پر کتنے دن تک انہوں نے مقابلہ کیا تھا ان دشرت گردوں کے ساتھ اور وہاں پہ بھی ایسے چو شہید ہوا تھا اور بھی سپاہی وہاں پہ شہید ہوئے تھے تو دیکھیں یہ تو آپ نہیں کہا سکتے نا کہ کھلی چھوٹ تھی عزیر بلوچ کی پورے میڈیا نے کور کیا تھا تقریبا ہفتے تک وہاں پہ ڈیڈ لوگ تھا اور پولیس والے جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بلکہ میں جو آڈینسی جو کہنا چاہ رہا ہوں کیا یہ اتنا آسان ہے جو ابھی ذکر کیا نادر صاحب نے کہ ایسے چوز بغیرہ تبدیل کروانا ضروری نہیں ہے سیاسی سرپرستی کے بغیر سات ایسے چوز ایسے چوز ایسے چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور بھی درککار ہوتے ہیں مطلب سر پھر بھی سات ایسے چوز اور ایک ٹی پیو اتنا آسان ہے جمال صاحب یہ سب آپ لوگ حکومت میں آپ لوگ کریش جانتے ہیں آپ کو یہ ایک ایسے چوز تبدیل کروا سکے ہیں آپ تک کروایا ہو آپ نے میں وہی مثال دے رہا تھا مجھے سیرے ہشیہ آ رہی تھی کہ میں بھی ایک ایسے چوز کے ساتھ پرابلم تھی کہ وہ جو ان کو کمپلین کی جاتی تھی وہ اس میں عمل نہیں کرتے تھے اور وہ مسلسل ان اللیگل لوگوں کا ساتھ دیتے تھے میں نے سوہ سال کوشش کی اسے چوکو چینج کرانے کی سوہ سال میں لگا رہا ہے اس بارے میں لیکن میں چینج نہیں کرا سکا یعنی میں میری اس ملک میں میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے میں کیسے چوکہ کمپلین ریٹن میں کر کے دیتا رہا اس کے بعد جا کے کہ مجھے سال کے بعد وہ ایک سال کے بعد تو ویسے چینج ہو جاتا ہے وہ لیکن وہ میرے کہنے پر دو مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے میں نے لگا رہا لیکن نہیں چینج کرا سکا میں کیسے چوک تو میں صرف نادر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جو ایک روپ دب دبے والے آدمی کو جو سیاسی لوگ سیاسی جماعتیں اور خصوصاً اقتدار کی جماعتیں اور جنہیں اپنے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہولڈ کا خواب ہو شاک ہو ایک کریز ہو کہ جی یہاں کنٹول میرا ہو تو وہ حکومتیں ایسے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں مجھے ازہر بلوچ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کیونکہ ان کا جو اطراف ہے ایک سو نوے لوگوں کو انہوں نے مارا تو وہ انسانی جانوں کو انہوں نے نقصان پہنچا انہیں ایک سو نوے گھروں کو جاڑا ہے بچے یتیم ہوئے بہنے بیوا ہوئی تو اس سیناریو میں مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے بٹ اس آدمی کو ازہر بلوچ بنانے والا کون تھا اس کو اتنی سپورٹ کس نے دی سن گورنمنٹ نے اس کو اتنی سپورٹ دی دیکھیں آج 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 سعید غنی ٹی وی پر بیٹھ کر دس چیزیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایم پی کی دعوت تھی لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ایم پی کی دعوت سر ایم پی بھی تو باکسن پیپلز فارڈ گئی تھے نا یہی تمہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا وہ ایم پی کی دعوت نہیں تھی بس دو منٹ میں بریک لیجے گا وہ ایم پی کی دعوت نہیں تھی اس دن دو ایم پی شاہ صاحب اپنا کھانا چھوڑ کے وہاں بھاگے دے مجھے پورا یاد دے اور کاملز فارڈ پتہ ہوگا تو یہ جو بول کہ اس میں کوئی کنٹر جان نہیں چھلا سکتا یہ ایک واقعی کا ذکر کیا ہے نادر صاحب میں بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ آئی ٹیز کا پبلک ہو جانا کیا یہ سب کراچی کے مسائل کا حل ہے تجابوزات کی بھرمار خستہ حال بلدیاتی نظام لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ ان سب مسائل کا حل کون نکالے گا ایک بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک قومی اسمبلی کے فلور پر علی زیدی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا اس چیلنج کے بعد اگر کہا جائے کہ پیپلز پارٹی اس پریشر میں آئی سن حکومت پریشر میں آئی جی آئی اس کو پبلک کر دیا اس کے بعد میں علی زیدی صاحب آپ بینائے کر رہے ہیں کہ ریپورٹس ٹھیک نہیں ہیں یہ ساری بحث ایک طرف شہر قائد کے ان ساری جی آئی ٹیز کا تعلق براہ راست شہر قائد سے ہے تو شہر قائد کے اصل مسائل کیا یہ ہیں اس وقت جو خستہ حال بلدیاتی نظام ہے کراچی کا اوور بلنگ شہر قائد کا ایک بڑا مسئلہ ہے آج بھی جو وفاق سے حکمنا جماعت ہیں وہ بھی کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دیتی رہی تجاج کرتی رہی اور ان کے اتحادی بھی کہ الیکٹرک کے خلاف بولتے رہے بجلی کا ایک بڑا ہم مسئلہ کراچی میں اس وقت ہے اور جو خستہ حال روٹس ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہیں ان مسائل کا حل کس نے نکالنا ہے جمال صاحب یہ بڑے اہم مسائل ہیں آپ لوگ کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر آج دھرنا تو دیتے رہے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا عمر ایوب صاحب کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیریکٹرک سے بڑی شکوے شکایت آپ کی جماعت کے ایمینے عمر لاکت صاحب نے آج کی ہیں دیکھیں جو آج ڈاکٹر عمر لاکت نے بات کی ہے میں ان کی بات کو ہنڈر پرسنٹ اینڈورز کروں گا کہ عمر لاکت نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو شہر اس ملک کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہو اس شہر کے ساتھ اس شہر کے باسیوں کے ساتھ اگر یہ ایک منسٹر کی وجہ سے اس کی غفلت کی وجہ سے ایک وزیر کی عدم توجہی کی وجہ سے کہ اس شہر پر بھی برا وقت آ رہا ہے اور اس منسٹر کی آہ آہ بیٹ پرفارمنس کی وجہ سے اس کی فیڈل گورنمنٹ کو بھی بہت سارے چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو میں عمر لاکت کی بات سے بلکل انکار نہیں کروں گا انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ اگر ایک وفا کی حکومت جو اس شہر کو بہت پیار کرتی ہے میں ذاتی طور پر میں وجہ رضی مران خان کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کراچی شہر سے کتنا پیار کرتے ہیں میں بہت میرا بائیس تہیس سال کا ساتھ ہے تو وہ نے کراچی کے لیے بہت سارے پلانز ان کے ذہن میں ہیں کہ یہ میرا معاشی حبے کراچی میں نے اس کو کھڑا کر دینا کہ یہ کھڑا ہو گیا یہ ذہن سے بار کھوائیں گے جواز صاحب آپ نے اگر آج ایک شخص ایک وزیر ایک وزیر ایک پرائیم منسٹر کی سوچ اس کو کراچی کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا کرنے پڑیں گے اگر ایک شخص اس شہر کو بجلی دینے میں غفلت برت رہا ہے اور وہ یہ اگر کہتا ہے کہ میرا کیا تعلق کراچی سے ٹھیک ہے اس نے یہ بات اس سیناریو میں کہی ہوگی کہ ایک نشکاری ہو گئی ہے ایک پرائیوٹی دارا ہے کہ الیکٹک گورنمنٹ اس کو برائے راست نہیں کر سکتا لیکن ایک ڈاکومنٹس ہوتا ہے اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق لیکن نیپرا اس سے سوال کر سکتی ہے تو وہ وزیر اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے یہ تو جمال صاحب آپ کے ایک ایم این اے کا بیان ہے اصل میں آج جسے خورم شیر زبان صاحبوں یا جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے پارٹی کے وہ سب یہ بیان دیتے نظر آئے فردوس عمیم نقوی صاحب نے بھی کام ہیڈ آفیس میں بھی جا کے پروٹیس کر سکتے ہیں کے الیکٹرک کے یہ حل ہے آپ لوگ وفاق میں ہیں کوئی حل کیوں نہیں نکال رہے پروٹیس کرنے سے فرض کریں آپ لوگوں نے کہ الیکٹرک ایڈ آفیس میں بھی جا کے اتجاز کر لیا تو گیا لوٹ شننگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کراچی کے لوگوں کے لیے اوور بلنگ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے دیکھیں دیکھیں ہم یہ اتیاج ہم شہر کی عوام کی طرف سے کر رہے ہیں میرے حل کے میں بھی بہت پرابلم ہیں خورم کی حل کے بہت پرابلم ہیں سب جو جہاں کے منتخب نمائند ہیں ان سب کی حل کو میں یہی چیزیں فیس کرنے پڑتے ہیں میں سارا دن تو ہم ان کی طرف سے سر اتجاز مسئلے میرے سوال ہے اتجاز مسئلے کا حل ہے میں مکمل کر لوں ہم یہ اتجاز عوام کی طرف سے کر رہے ہیں کہ شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ محض صرف اتجاز سڑک پر بیٹھ کر نہیں ہے کل ہمارے پوزیشن لیڈر صبح سلام آباد جا رہے ہیں وزیراعظم سے ملکات ہیں ان کی اور وہ اس مسئلے کے لیے وزیراعظم کے ساتھ بہت سارے چیزیں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو کے در آئے کیا کہ الیکٹرک نہیں سن رہی ہے کیا وزیر بجلی توجہ نہیں دے رہے ہیں جو بہت سارے چیزیں ہیں کراچی کے شہر کے بجلی نہ ملنے کے وجوہات ان سارے چیزوں پر وزیراعظم سن کی بات ہوگی ہے اور مجھے پورے زکین ہے کہ ان محکموں کو سیدھا کرنے کے لیے وزیراعظم ضرور کوئی سخت اکشن لے گی نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی کو اس الیکشن میں اتنا منڈیٹ تو نہ مل سکا لیکن پھر بھی سن نے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو سن کا حصہ نہیں سمجھتی بلکل سمجھتی ہے ہم تو ہمیشہ اس سوچ کے خلاف رہے ہیں جو کہ کراچی کو سن سے الگ سمجھتی ہے اور ہم ہمیشہ اس سوچ کے خلاف رہے ہیں جو کہ اس طرح کے اہمداروں کو پرائیوٹائز کرتی ہے کہ الیکٹرک جیسی مشرف کے دور میں اس کو پرائیوٹائز کیا گیا اور ابھی اس سٹیل میلز کو پرائیوٹائز کرنی کوشش کی جا رہی ہے اور پی آئے کو بھی شاید سنائے کہ اتنا برے حال پیسی لائے گیا ہے جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ ہم حکومت میں اگر آگئے تو اگر پی آئے پرائیوٹائز کیا تو ہم کینسل کر دیں گے منسوخ کر دیں گے تو جب آپ لوگ حکومت میں آئے تھے دوہزار آٹھ میں مشرف کے بعد تو کینسل کر دیتے ہیں اس معاملے کو نبی اپنے نادر میں اضافہ کر دوں آپ کی بات میں کہ دوہزار نو میں جب صدر مملکت تھے تو ابراج کے ساتھ یہ اگریبنٹ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا حضور یہ آپ کی صدر مملکت آپ کی پارٹی کے سربانہ کیا تھا اور اس معاہدہ کو آپ دوہزار تئیس تک کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے دیکھیں آپ جب ادارے سے معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے ورنہا وہ آپ کو کوٹ میں لے جائے گا جی نادر صاحب آپ نے کہا کہ ہم اس سوچ کے خرافل نظر بھی تو آئے نا وہ سوچ کراچی کے لوگ آور بلنگ سے پریشان ہیں کراچی میں لوٹ شیڈنگ حد سے زیادہ ہو رہی ہے چلیں اس پر بات کی بھی جماعت ہے وہ پروٹیس کرتی تو کمس کم نظر آ رہی ہے پرائیسز کس کے دور میں بڑھا گئے ہمارے دور میں تو نہیں بڑھا گئے ابھی بڑھا گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں بڑھا گئے ہیں تو عوام کو الڈی بجلی ملنے رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے پرائیسز بڑھا دے ہیں بجلی کے تو عوام تو بلکل آپ اس کو اتنا فرسٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے خود کچھ ٹی وی پہ آ رہے ہیں لیڈران کے عوام تو ہمیں پکڑے گی ابھی کیونکہ عوام اتنی زیادہ بھی فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پیٹرول کم کر کے مزاق کیا گیا عوام کے ساتھ کہ جب کم تھا پیٹرول تھا نہیں جیسے ہی پچیس روپے بڑھا دی پاکستان کی ہسٹری میں پھینی دفعہ ہوئے لیکن نادر پچیس روپے کم بھی تو کیا تھے جیسے انٹرنیشنلی پیٹرول سستہ ملا ہم کو سستہ کیے قوم کو اب اگر باہر سے ایک چیز خرید ہی مہنگی جا رہی ہے تو وہ کیسے آپ کو سستہ دے سکتے ہیں پچھلے سوپے میں امریکہ میں اور باہر دنیا میں نیگٹیف تھرٹی سیون میں چلا گیا تھا دنیا کے ہسٹری میں کبھی اتنا سستہ پیٹرول نہیں تھا کہ آپ کو ہوا تھا اب نہیں ہے نادر اب نہیں ہے اب آپ انڈیا بنگلہ دیش ان دونوں ملکوں کو پیٹرول کے ریٹ چیک کر لیں پاکستان سے بہت زیادہ ہے اس ساتھ اوپر نے کیوں بولا تھا اسیمبلی کے فلور میں دوہزار تیرہ والے ٹینیور میں کہ میں چالیس روپے کرنا چاہتا ہوں پیٹرول کو اب کون ان کو روک رہے ہیں ابھی ہسٹوریکلی ابھی بھی لویسٹ دنیا بھر میں پرائیس دوہزار تیرہ میں کہتا آپ سات سال پرانی بات کر رہے ہیں انٹرنائیشنلی پیٹرول اگر ملے گا تو ہم ضرور کریں گے ہم پیٹرول کی لیوی تو نہیں بڑھا رہے اس کے اوپر اس کے اوپر ٹیکسس تو نہیں بڑھا رہے ہم کہ جو عوام پہ بوجھ ڈالا جائے وہ تو وہی کے وہی ہیں پینتالیس روپے ایک لیٹر پہ سو روپے میں سے پینتالیس روپے گورنمنٹ کے جے میں جا رہے ہیں ایک بار پھر سے نادر صاحب ڈیبیٹ جو ہے وہ کراچی کی مسائل سے نکل کر پیٹرول پر چلی گئی ہے میں بریک پر جاؤں گا بریک کے بعد میں پھر آپ سے ہی پہلے سوال کروں گا کہ کراچی کے اگر لوٹ شیڈنگ اور بجلی کے مسائل سے ہٹ کر بھی اور بہت سارے مسائل ہیں جو منسون کا سیزن چل رہا ہے اس میں پہلی بارش نے بہت سارے دعووں کی قلی کھول دی ہے ایک بریک کے بعد پر بات کریں بریک سے پہلے نادر قبول صاحب آپ کے لیے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا جو لوٹ شیڈنگ کا معاملہ ہے اوور بلنگ کا معاملہ ہے اسے ایک طرف رنگ دیتے ہیں مان لیا قیمتیں بجلی کے وفات نے بڑھائی جو خصہ حال بلدیاتی نظام ہے شہر قائد کا تجاوزات کے جو مسائل ہیں سٹریٹ کرائم ہیں ابھی کل کی بات کر لیتے ہیں منسون کا سیزن شروع ہوا ہے پہلی بارش نے کیا حال کر دیا شہر قائد کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے ایک دوسرے پر ڈالنا شہری حکومت پر کیا یہ شہری حکومت تو آپ لوگوں سے پھر بھی شکی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے صفائی کے دیکھیں شہری حکومت کو ہم سالانہ پچیس چھبیس عرب روپے دے رہے ہیں اور میلی جو یہ ٹاسک ہے بڑے نالوں کا صاف کرنا وہ ابھی تک میئر کے پاس ہے یہ رسپونسیبیلٹی اور میئر کے پاس کوئی تقریباً چوبیس محکمے ابھی بھی اس کے ماہ تحت ہیں تو میئر کا جو یہ شکایت ہے کہ پیسے نہیں مل رہے تو پچیس چھبیس عرب روپے کا تو آپ پہلے حساب دو اچھا میری سوالے سے خود وصیم اختر صاحب سے بات ہی انہوں نے کہا اچھا چلیں میں نالوں کی بات مان لیتا ہوں جو ٹوٹی فوٹی سڑکیں ہیں ان پر انہوں نے کہا بہت زیادہ جو اہم شہرائیں ہیں ان پر تو انہوں کا اختیار ہی نہیں ہے بنانے کا یہ تو سیاسی اور ٹی وی پہ آ کر بولنے والی بات ہے اگر آپ لوگ پڑھیں سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ کا تو اس کے تحت جتنے بھی جو مین روڈز ہیں یہ کلیفٹن روڈ ہو گیا سدر کے اندر روڈز ہیں یہ ابھی بھی میئر کے پاس ہیں ان کے اختیارات صرف شہرائے فیصل اور کچھ اس طرح کے اور روڈز ہیں جو کہ سندھ حکومت کے اندر ہیں اور آپ شہرائے فیصل کا حالت اگر آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں شہری حکومت کام نہیں کر رہی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو کیا پیپلز پارٹی دیکھتی رہی گی کام نہیں بھی ہوگا نہیں دیکھیں ہم نے کچھ ڈسٹرکٹس کے تو ہم نے ذیمہ داری خود اپنے ماتیت کر لی مسال کے طور پر ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ ہمارے پاس ہے ڈسٹرکٹ ساؤت کو بھی ہم فرام کر رہے ہیں سروسز صرف چند ڈسٹرکٹس پورے سوشل میڈیا پر ڈسٹرکٹ ساؤت کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے میں ویسا اس وقت میں وقت نہیں دکھانے کے جس میں گٹر سیویج کا پانی سک کرنے کے بجائے جمال صاحب شہر قائد سے چودہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں اور کراچی کے لوگ حکومت سند میں کسی کی بھی ہو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں شکوے شکایت بھی اسی جماعت سے کرتے نظر آ رہے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ چودہ نششتہ شہر نے ہمیں دی ہے تیس صوبہ اسمبلی کے دی ہیں اور وہی حق ادا کرنے کے لیے آج ہم سوڑکوں پر بجلی کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے بات کی بلدیاتی نظام کی پیپس پارٹی کی لڑائی کراچی کے میئر کے ساتھ اس لڑائی نے اس کراچی شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے کیا اگر وزیر بلدیات اس بات کو سنجیتہ لے لے تھے کہ انہوں نے جو بھی ڈیمانڈز تھی کی ایم سی کی جو بھی ریکوارمنٹ تھی جو بھی سڑکے بنانی تھی نال حساب کرنے تھے کیا سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کراچی کے نالے صوبہ سندھ میں نہیں آتے اگر وہ کی ایم سی کے ماتے آئے تھا تو کیا ہوا ٹھیک ہے مان لیا کہ کراچی کا میار ناہل ہے وہ نہیں کر سکا اس میں نہیں تھی کیا بیبلیٹی وہ روتا رہتا تھا کہ مجھے پیسے نہیں ملے مجھے اختیار نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا اس نے تو تین چار سال رونے کے سوا کچھ نہیں کیا اور جو اس نے کیا وہ ہمیں پتا ہے لیکن وہ صرف عوام کے لیے روتا رہا ہے وہ لیکن کیا سندھ کمات خود اس پر اس کو ٹیک اپ نہیں کر ساتے تھے اس مسئلے کو کہ سندھ کمات آئے وزیر بلدیات آئے شہر کے نالے صاف کرائے آپ کیم سی سے نہ کرائیں آپ اپنے پیسے خود ہی اپنے ٹنڈر خود کرا لیں لوکل گورنمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کے تحت کہ شہر کے نالوں کم صاف کرا لیں اور نالوں کو ہر سال اربو روپے صاف کرائے جاتے ہیں وہ اربو روپے سے نالے صاف نہیں ہوتے ہیں وہ اربو روپے صاف کیا جاتے ہیں بسیکلی آپ نالوں کو کیا ٹیپر دے کر چھت نہیں ڈال سکتے وہ اس پر سارے شہر کے لوگ اسی میں کچھرہ ڈالیں گے پھر ایک سال بعد نالہ بھرا ہوا ہوگا تو کوئی کانکریٹ پلاننگ کی سندھ گورنمنٹ نے نہیں کی چاہے سہت سفائی لے لیں چاہے ہیلٹ لے لیں چاہے ایڈوکیشن لے کسی میک میں میں نے کی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں پلاننگ نہیں کی ٹائم پاس ہو رہا ہے جمال صدیقی صاحب نادر گبور صاحب ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہے آپ دونوں مہوانوں کا بہت شکریہ جی آئی ٹیز پر پبلک ہو گئیں لیکن جو کراچی کے مسائل کے اصل حل ہیں جو کراچی کے اصل مسائل ہیں وہ آج بھی توجہ کے طلبگار ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ